جنگ سفین کے لیے مولا کائنات سیدن علی شیرِ خدا اپنے ستر ہزار کے لشکر کے ساتھ روا توار ہے ایک مقام پر آتے ہیں جہاں پر صحابہ اکرام جو آپ کے اصحاب تھے وہ ارز کرنے لگتے ہیں کہ امیر المومنین پانی بہت کم ہے اور لشکر بہت زیادہ ہے کیا ہی اچھا ہو کہ پانی مل جائے گا یہاں تلاش کیے وہاں تلاش کیے پانی نہیں ملا خریب میں ایک گرجہ گھر تھا ایک چرچ تھا وہاں سے اس چرچ کے پادری کو یعنی فودر کو بلایا گیا کہا کہ یہاں پر پانی کہاں دستی آ ہوگا وہ کہنے لگا کہ یہاں سے کئی میل دور پانی ملے گا لیکن وہاں پر جا کر پانی لے کر آنے میں بڑی دکتیں تھی مشخطیں تھی مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں وہ چرچ کے سامنے مولا کائنات اس گرجہ گھر کے سامنے گئے اور اپنی سواری پر سوار ہوئے کبھی رائٹ کی طرف گئے کبھی لیفٹ گئے اس کے بعد میں اترے اور اپنے اسے سے اشارہ کیا کہ یہاں پر کھو دو جب اصحاب نے کھو دا لشکر والوں نے جب کھو دا تو ایک پتھر نمودار ہوا ایک پتھر نمودار ہوا کہا مولا کائنات نے ارشاد فرمایا اس پتھر کو ہٹاؤ اس کے نیچے میٹھے پانی کا چشمہ ہے یہاں پر یہ نگاہ غیب دانی کو آپ دیکھیں یہ نگاہ غیب دیکھ رہی تھی کہ زمین کے نیچے کیا ہے یہ پتھر کے نیچے کیا ہے اب اصحاب نے اس پتھر کو ہٹانے کی کوشش کی سوو نے اس پتھر کو ہٹانا چاہا لیکن نہیں ہٹا اب راوی بیان کرتے ہیں کہ مولا کائنات سیدنا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نہوں وہاں پر گئے اپنی آستینوں کو چڑھایا اور اپنی انگلیاں اس پتھر کے درمیان رکھی اور اپنی قوت سے وہ قوت جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی شیرِ خدا کے لقف سے آپ کو سرفراز کیا گیا تھا اسعداللہ الغالب کے لقف سے آپ کو سرفراز کیا گیا تھا وہی دستِ کرامت تھا جس نے قیبر کو اکھاڑ کر پھینکا تھا مولا کائنات نے اس پتھر کو جب ہٹایا تو تھنڈے میٹھے پانی کا چشمہ تھا اصحاب کہتے ہیں کہ ایسا تھنڈا پانی ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ہم نے پیا ہی نہیں تھا جب سب پانی پی رہے تھے تو وہ چرچ کا جو فودر تھا وہ پادری تھا وہ آیا وہ آ کر کہنے لگا مولا کائنات سیدنا علی شیرِ خدا سے کیا آپ نبی ہیں کہا کہ میں نبی نہیں ہوں تو کہا کہ تو پھر آپ نبی کے جانشین ہیں کہا اگر آپ نبی نہیں ہیں تو نبی کے جانشین ہیں کہا کہ تجھے کیسے پتا میں نبی کا جانشین ہوں تو اس نے کہا کہ اس چرچ کو بنانے کا مقصد ہی یہی تھا اس گرجہ گھر کی ایٹ رکھنے کی بنیاد بنیاد ہی یہی تھی کہ یہاں پر ایک قواہ ہے یا اس کو نبی کھول سکتا ہے یا نبی کا جانشین کھول سکتا ہے یہ کرامات بے شمار مولا کائنات کی ہے وہ جو فودر تھا وہ جو پادری تھا وہ اپنی پیڑیوں سے سنتا آ رہا تھا کہ نبی کے جانشین آئیں گے اور یہ کوئے کو کھولیں گے وہ آپ کے قدموں پر گرا اور اس نے اسلام خبول کر لیا اس نے اسلام خبول کر لیا تو عرض